تو آج ہم لوگ ریپورٹ کرنے والے ہیں ہائی بسکس پلانٹ اور یہ میں نیو پرچیس کر کے لائے ہوں یہ دیکھیں یہ شوپر میں میں نے ابھی لاکے رکھا ہے اور میں تین دن بعد اس کو جو ہے شفٹ کرنے والا ہوں اس کو بڑے گملے میں کیونکہ آپ کو میں اس کی روٹس دکھا ہوں تو روٹس بہت زیادہ گملے سے باہر آرہی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو روٹس دکھاتا ہوں ایک پار یہ دیکھیں کتنی ساری روٹس ہیں اور یہ بہت زیادہ ریپورٹنگ مانگ رہا تھا وہ شفٹنگ مانگ رہا تھا کہ اس کو کسی بڑے پارٹ میں شفٹ کیا جائے یا ریپورٹ کیا جائے تو میرے پاس ایک بڑا پارٹ رکھا ہوا ہے اس میں میں کر رہا ہوں تو آپ نے طریقہ دیکھیں گملے کو کسی بھی انچی سرفیس پر رکھ کیا ہے کسی بھی ہلکی یا لکڑی کی سرفیس پر رکھے ہلکا سا ٹیپ کرنا ہے لکڑی کی کوئی چیز ہو تو زیادہ اچھے طریقہ سے چلے گا اب ہم اس کا روٹ باول رکھیں گے بلکل سینٹر میں لیکن مٹی پہلے نکالیں گے اور اس کے بلکل ایکوریٹ سائز کے اوپر رکھیں گے تھوڑی سی جو ہے ہم اس کو پہلے ٹکا دیتے ہیں کیونکہ پودا گر رہا ہے روٹس بہت ساری نیچے تھے اب ہم اس میں سے نکالیں گے ساری مٹی باہر یہ میں فاسٹ فورورٹ کر رہا ہوں تاکہ بورنگ نہ بنے ویڈیو اور آپ کو نالج مل جائے اچھی خاصی اب ساری مٹی نکالنے کے بعد اب ہم اس کو اٹھا کے رکھیں گے بلکل سینٹر میں اور ایک سے ڈیڑھ انچی جگہ چھوڑنی ہے کہ آپ پانی دے سکیں اور اتنی مٹی فل کرنی ہے تو آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ اگر کریں گے تو آپ کے پودے صحیح طرح شفٹ ہوں گے ورنہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بلکہ میں بولوں گا سکسٹری پرسنٹ لوگ جو ہیں ہمارے ہیں پاکستان میں یا اور بھی جگہوں پہ میں دیکھا ہے جن کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہوتی ہے وہ پورا گملہ توڑتے ہیں پھر جا کے جو ہے نکالتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے آپ کا گملہ بھی ویسٹ ہوتا ہے اور کئی بار تو اس سے روٹس بھی ٹوٹ جاتی ہیں اگر زیادہ تیز وہ ٹول پر جائے یہ سب سے ایزی میتھرڈ ہے آپ اگر یہ کسی لکھڑی کی چیز پر کریں گے تو زیادہ اچھ ہے کیونکہ آپ جب پروفیشنل ہو جائیں گے تھوڑے تب ہی کسی دیوار وغیرہ پر کریں تو مٹی کم پڑ گئی تھی تو میں نے دوسرے گملے سے لی اور یہ مٹی میرے پرانے پوٹ کی ہے اس میں جو ہے میرا کوئی دوسرا پودا لگاوا تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے میں نے مٹی کو سٹیرلائز کر رہا پورے ایک ہفتے دھوپ میں رکھیں گے اب پانی دے دیا ہے ہم نے اور فائیو ڈیز بعد آپ دیکھیں اس میں فلاورز آنا شروع ہو گیا ہے اور کتنا پیارا فلاور ہے اور اب یہ پانی زیادہ مانگ رہا ہے کیونکہ اس کی روٹ زیادہ تھی ہیں آپ یہ دیکھی رہے ہوں گے تو یہ ہے ایزیسٹ وے فور شفٹنگ کسی بھی پلانٹ کو آپ اسی طرح شفٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی لیوز والا ہے اور وائٹ کلر کا بہت بیوٹیفل فلاور ہے یہ ایزی ٹوکرو ہے بس ان پر تھوڑے پیسٹ زیادہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ اسی لیے مشکل ہوتا ہے تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو میں مل گا ہوں سبسکرائب کر لیے گا بائی